السلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں مسکرات رہے ہیں ویورز آج کی ویڈیو میں ایک بہت اچھے ٹاپک پر آپ لوگ سے بات ہوگی میں آج سپیشلی بینکرز جو حضرات ہیں یا وہ لوگ جو کسی فنانشل فرم میں جاب کر رہے ہیں اور اگر وہ یو ایس چاہنا چاہ رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت آسانی ان کو یو ایس کا ویزا مل جائے تو یہ ویڈیو ان کے لئے میرے پاس کچھ ایسی ایکزیمپلز ہیں جو میں دے سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو کئی کسی فنانشل فرم میں جاب کرتے تھے بہت کچھ زیادہ سیلری بھی نہیں تھی ان کی لیکن ان کو سکسیسفل ہی جو ہے وہ یو ایس کا ویزا ملا انہوں نے ٹریول کیا آج وہ وہاں پر سیٹل ہیں اچھی ارننگ کر رہے ہیں انہیں ایکسپیرنسز کی بیس پر میں آپ لوگ سے شیئر کروں گا وے کہ اگر آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ بہت آسانی جو ہے وہ یو ایس کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ انڈویجرز جن کی سیلری بہت اچھی ہوتی ہے مثلا جن کی اگر پاکستان یا انڈیا کی بات کروں تو جن کی دو لاک سے لے کے چار لاک پانچ لاک روے تک سیلری ہوتی ہے اگر وہ کسی اچھے کنٹری کا ویزا اپلائے کرتے ہیں ویزا مل جاتا ہے لیکن اگر on the other side ہم ان لوگوں کی بات کریں جن کی سیلری جو ہے وہ 100,000 سے کام ہے یعنی ایک لات روے سے کام ہے لیکن ان کا گول ہے کہ وہ کسی اچھے کنٹری میں جا کے سیٹل ہو جائیں سپیشلی اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں پلان کر رہے ہیں کہ وہ یو ایس جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ موس جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ویزا کو اپلائے کرنے کیلئے وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ پر پاس اگر بینک سٹیٹمنٹ ہے تو آپ جو ہے ویزا جب اپلائے کرتے ہیں تو اس کے چانسز ہائے ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا مل جائے گا تو اگر آپ کسی فانیشل فرم میں ایس ایک آکانٹرن جوب کر رہے ہیں یا پھر ایس ای مینجر فانیس جوب کر رہے ہیں یا پھر کسی بینکنگ سیکٹر میں آپ ایس ای مینجر اپریشنس جوب کر رہے ہیں جنرل بینکنگ افیسر جوب کر رہے ہیں برانچ بینکنگ افیسر جوب کر رہے ہیں یا پھر برانچ مینجر ہیں کسی بینک کے یا آپ اسی ایکسینج سرویس میں ان کی کسی فرنچیزی پر آپ مینجر ہیں سپروائزر ہیں کیش افیسر ہیں اور آپ جو ہے وہ پروپرلی ایک کنفرمڈ ایمپلائی ہیں اس اورگنائزیشن کے اور تمام جو بینفٹس ہیں جو آپ کو بونسز سیلری بینفٹس جو بھی ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں آپ کی پروپر سیلی سلپ آپ کو ایوری منت مل رہی ہے جس ایمپلائی جو ہے جس ایمپلائی جو ہے ان کا ایک پروپر ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ اس سے لنکڈ ہے آپ کو ریلیٹیڈ ٹو ایچ آر جو بھی چیزیں چاہیے ہیں وہ آپ کی کمپنی آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہو اگر آپ اس طرح کی کسی فرم میں جوب کر رہے ہیں اور آپ کی سیلری جو ہے وہ ٹویٹی فائیو تھوزن سے لے کے ون ہنڈر تھوزن لپیس تک ہے اگر یعنی پچیس ہزار رپے سے لے کے ایک لاکھ رپے تک اگر آپ کی سیلری ہے تو آپ نے یو ایس کا ویزا ایسے اپلائی کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر اس موقع میں سیلری آپ کی کریڈٹ ہوئی پچاس ہزار رپے ہے اور آپ یو ایس کی اپارٹمنٹ لے کے ویزا اپلائی کرنے چلے جائیں اور جا کے پھر انٹرویو میں اپنے پیر ہوں تو سوری ٹو سے آپ کو ویزا نہیں ملے گا سب سے پہلے آپ نے بینک سٹیٹمنٹ ریڈی کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے کہ اگر آپ جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی سیلی سے کچھ پارٹ جو ہے وہ سیو کریں اپنے بینک کے جو سیلی اکاونٹ میں اگر آپ کچھ سیونگز رکھیں سپیشلی ایک بات یہ بھی کہ آپ کا وہ سیلی اکاونٹ ہی ہونا جائے اس میں آپ نے اپنے پرسنل ٹرانزیکشنز نہیں یعنی یعنی آپ کے جو ویسے آپ کے پاس جو سیونگز ہیں وہ آپ اپنے سیلی اکاونٹ میں جمع کروا رہے ہیں یا پھر ویڈڑا کروا رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی جو سیلی ہے جو آپ کو منتلی آپ کے اکاونٹ میں آتی ہے یہاں تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ ایزرٹیز ہی اس کو جمع کرتے جائیں سیلی اکاونٹ میں یا پھر اگر کچھ تھوڑی بہت سیونگ کر سکتے ہیں تو آپ ایک پلان کے ساتھ چلیں آپ اس سیلی کا کچھ پارٹ جو ہے وہ اپنے اکاونٹ میں سیو رکھیں اور with the passage of time یعنی ایک دو سال کا پلان آپ نے کرنا ہے آپ نے یہ goal set کرنا ہے اگر آپ truly اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باہر جائیں کسی اچھے گنٹری میں سیٹل ہو تو آپ کے پاس اگر کوئی وی نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ کا تو آپ اس طرح اپنی سیلی کو سیو کر کے جو ہے وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریڈی کریں اور پھر آپ جو ہے یو ایس کی جو ہے appointment لینے کی کوشش کریں آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ یو ایس کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے پاکستانی پچاس سے ساٹھ ہزار روئے جو ہے وہ یو ایس ویزا اپلائے کرنے کی فی ہے tourist یا ویزٹر ویزا اپلائے کرنے کی فی جو ہے وہ تقریبا ساٹھ پینسٹ ہزار ہے پاکستانی تو آپ نے جو ہے وہ پھر اگر آپ کی ایک بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تقریبا نو سے دس لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے یعنی اس سے اگر زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے لگے minimum اگر ون میلین تک آپ اپنی سائلی کو سیو کر کے اپنی بینک سٹیٹمنٹ ریڈی کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے ویزا اپلائے کرنا ہے اس سٹیٹمنٹ کو نکلوانا ہے اپنی لاز سکس منت کی سائلی سلپس لینی ہے دی وان سکسٹی جو فارم ہے ویزا اپلیکیشن فارم ہے یو ایس کا وہ فل اپ کرنا ہے وہاں پر آپ نے ڈیٹیل دینی ہے کہ آپ کا یہ ڈیزگنیشن ہے آپ اتنی سلی لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کریں بینک کا جو اکاؤنٹ میٹننٹ سٹیٹیفکیٹ ہے وہ ساتھ اٹیچ کریں اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ چلے ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے لیکن اپنے آپ کو ایف بی آر سے اچھی بات ہے آپ اپنی ریٹرنز کو فائل کریں اور ان ریٹرنز کے پرنٹس اپنے پاس رکھیں اور جب آپ فائلر ہوں گے ریٹرنز پروپلی فائل کر رہے ہوں گے تو اگر آپ کا پلان ہوا کوئی یو ایس کا ویزا پلائے کرنے کا تو آپ اپنی ان ریٹرنز کے پرنٹ آؤٹس لے کے وہ بھی اپنی ویزا فائل میں لگا کے جب سدین آپ کا انٹرویو ہو وہ سال لے کے جا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کسی ٹیکس کے ادارے کے پاس ریجسٹر ضرور ہوں جس کنٹری سے آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے جو لوکل ٹیکس ڈیبارٹمنٹ اسے آپ جو ہے وہ ریجسٹر ہوں تو پاکستان میں آپ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اور اپنا انٹین بنوائیں اور فائلر شو ہوں اپنی ریٹرنز فائل کریں ان کے پرنٹ آؤٹس بھی اپنی سیلری جوڑی آپ نے آر نو دسلاک ربے کا بیلنس بنا لیا اپنے سیلری اکاون میں اگر آپ کو بونسز آ رہے ہیں آپ کے سیلری اکاون میں تو وہ بھی آپ کوشش کریں سیو کرنے کی آپ کی جب سٹیٹمنٹ ریڈی ہو جائے گی یہ ریکوائرمنٹ آپ پوری کر لیں گے آپ جب ویزا اپلائے کریں گے تو آپ بہت سالی ویزا حاصل کر سکتے ہیں بہت چانسیز ہیں میرے پاس میرے جاننے والوں میں ایک دو ایسے انڈویجولز تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن انہوں نے پہلے ایک گول چٹ کیا یعنی کہ ان کا یہ پلان تھا کہ ہم نے اگلے دو سال میں یو ایس کا ویزا بلائے کرنا ہے تو ہم نے اس کی تیاری جو ہے وہ ابھی سے سٹارٹ کر لینا ہے انہوں نے دو سال یا اڑائی سال یا ایک سال جتنا بھی ٹائم پیرٹ تھا انہوں نے وہ ون میلین تک سٹیٹمنٹ ریڈی کرنے کے لیے اپنی سالی کو سیو کیا اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا اپنے ٹیکس کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کیے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کی ویزا فارم کو فل اپ کیا اور پھر انٹریو کی پرپیشن کی اور اس کے علاوہ یو ایس کا ویزا بلائے کرنے کے لیے اگر آپ نے سٹیٹمنٹ ریڈی کر لی ہے کوئی ساری چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی پلان کریں کہ آپ نے کسی ایک دو جو چیپ کنٹریز ہیں چیپ سے مراد کہ وہ سستے کنٹریز جس کو آپ آسانی ٹریول کر سکتے ہیں جو آپ کو سٹیکر ویزا دے سکتے ہیں جیسے آزربائیجان یا تاجکستان ایران سری لنکا نیپال انڈونیشیا ٹرکی جیسے کنٹریز کو اگر آپ ان میں سے دو یا تین کنٹریز یا میکسیمم ایک کنٹری بھی اگر آپ ویزٹ کریں اس کی سٹیم یا اس کا سٹیکر ویزا اپنے پاسپورٹ پر لگوا لیتے ہیں تو آپ کی ٹریول ہسٹری بھی بن جائے گی تو آپ کی یہ ایک بہت بڑی ریکوئرمنٹ جو ہے ویزا اگوالے سے وہ بھی آپ فلفل کر لیں گے اور جب آپ بس چیزیں پوری ہوں گی تب جا کے آپ ویزا اپلائے کریں گے تو آپ جو ہے پھر دعا کریں انشاءاللہ آپ کا جو ہے ویزا ضرور لگے گا اگر آپ نے تیاری کی نہیں آپ نے اپنی چیزیں پوری نہیں کی اور آپ ویزا اپلائے کریں اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ آپ کا ویزا لگ جائے تو نہیں لگ سکتا تو یو ایس اے کا ویزا اپلائے کرنے کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں پری پلان کریں اور ایک دو سال کا گول لے کے چلیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آنے والی ویڈیو میں ایک نئو اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ بات ہوگی تب تک کیلئے اپنا بہت سا رہا بکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ thank you very much